اتباع فرماتی ہیں فرمایاں سنو اگر شخصیت کا مقابلے میں کوئی شریعت کو ماذا اللہ چھوڑے اور شخصیت کو اپنائے ماذا اللہ رب العالمین تو میں نہیں کہتا حضور تاج العلماء کا فتوہ اٹھا کے دیکھو اس پر کیا ہو آج کان کھول کے سنو اچھی طرح سے ایک بات اور آتی ہے بہت غور سے سننا قائدے سے سننا میں نے بارہ ہاں کہا تھا تقریر بہت سنتے ہو یہ ذہن امت رکھنا تقریر سننا ہے یہ سنو کہ درس قرآن و حدیث اور درس فتا و رزویہ اور درس سبحان اللہ قادری و رزوی و برکاتی ہے قائدہ سبحان اللہ اب ایک بات بتائیے صاحب اس ہندوستان کی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھئے حضور مذرِ آلہ حضرت جس سمانے میں تنہیں تنہا فرماتے رہے بھائیوں ہندوستان ہمارا ہے ہم ہندوستانی ہیں کدھر بھاگتے ہو لیکن بھاگ کیوں رہے تھے توپی دیکھ رہے تھے امامیں دیکھ رہے تھے شخصیت دیکھ رہے تھے میری باتیں یاد لکھنا جنہوں نے توپی دیکھی امامیں دیکھے شخصیت دیکھی وہ پاکستانی بھی برباد ہو گیا اور پاکستان بھی برباد ہو گیا جنہوں نے نہ توپی دیکھی نہ بوٹی دیکھی بلکہ خواجہ کا ہندوستان دیکھا اور مصطفیٰ کی شریعت دیکھی نا رہی تکبیر نا رہی سالت مستقِ اعلی حضرت فان کا ہے اسمتیا فان کا ہے اسمتیا اسمتی بھول اسمتی دولا ہم گجرات والے ہندوستان والے گواہ ہیں ہمائی تقریر موجود ہیں ہم اپنے بزرگوں یا اپنے اب قابر کو لے کر ہر وقت ذکر نہیں کرتے تھے لیکن ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں جب داکو کو امیر کہا جائے تپوری کو پیر کہا جائے اور مفتی و قاضی کہا جائے سلے کلی کو تو حقیقت کو سامنے رکھنا واجب ہے کیوں سن میرانی سے کہتا ہوں اگر مذرِ علی حضرت وہ رضا کا شیر اے سندوستان نہیں قاضیِ مکہ سے لے کر نو ساریہ کچھ راتوں گونر سے لے کر اگر رضا کے پیغام کو عام نہ کرتا اور اس اندازِ شیرانہ سے اے قاقِ حقیقتالے باطل نہ کرتا تو نہ ٹوپی دکھتی نہ ٹوپا دکھتا اے سندوستانے بسرِ علی حضرت اے سندوستانے بسرِ علی حضرت قسطہ کے بسرِ علی حضرت قسطہ کے بسرِ علی حضرت سندیت کا کام کریں گے لیکن دوستو تمہاری تاریخ کیا ہے تمہاری کوئی سمانے لکھے تو اس کا نام رکھے چنٹو منٹو کی سمانے ایک پالیسی دیکھیں میں نیتاؤں کی کسی گھر میں چار بھائیے ہوں تو چار بھائیے سیٹن کرتے ہیں تو بیجے بھی پکڑ لے تو بی ایس بھی پکڑ لے تو سپا پکڑ لے میں کانگریس پہ جاتا ہوں چاکہ چاروں سے کھاتے رہے ہیں یہ چنٹو منٹو کی سمانے یہ ہے ایک نے مدنی ٹیوی پاکستان میں پکڑ لیا ایک نے بریلی کئی ٹکڑے کھا کے اس عید الحق کو پکڑ لیا اور جو بچا تھا تو وہ چنٹو تو ادھر گئے اور منٹو نے اتار کو پکڑ کے اتاری بن گیا اس اتاریت کی مار پڑی کہ کبیر تو کبیر افسغیر بھی کہلانے کے لائق نہ رہا سناؤ پھر بات وہی آتی ہے تم ہم سے ٹکڑاتے ان سے ٹکڑاتے کچھ نہ ہوتا لیکن رضا کے شیر سے ٹکڑاؤگے تو یہ تو خالی دنیا ہے مر کے بھی جن سے سکتا نہیں مارا تیرا لیکنڈا 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 لیکنڈ موسیقی